ہی رو دوستو سواگت ہیں آپ سبی کا ایک بار پھر میری یوٹیوب چینل ٹیچن جوب پلس میں تو آئیے کبر کرتے ہیں پوروٹیل بنے رہنا ہے ویڈیو کے انتق میدے ساتھ چینل پر اگر پہلی بار ویجٹ کیا ہے تو چینل کو سسکرائی جرور کر لینا ہے پلس دوستو میں سیر کر دینا ہے تاکہ جیسی کو نوٹیفیکیسن ہے ان سے بھی جوب ڈیٹ ہے وہ میرے چینل کے مادیم سے ملتی رہے میں لے کر کہایا ہوں یہ پی ایس ڈی سے سمجھ دیت نوٹیفیکیسن تو دیکھ سکتے ہیں مہاریسی دینند یونیورسٹی دوہ تک جو کی ہریانہ سے پی ایس ڈی کا نوٹیفیکیسن چاری ہوا ہے تو کیسے آپ کو اپلائی کرنا کواہ کولیفیکیسن رہے گی پوری ڈیٹیل ہمیں اس ویڈیو میں کور کرنے والے تو ایسے کنڈریٹ جن کا ایس وار جو ہے نیٹ یا جیرف ہوا ہے یا آنلی پی ایس ڈی کے لیے ایڈویسن کے لیے کوالیفائی ہوئے ہیں وہ کنڈریشن میں ڈائریکٹ ایڈویسن لے سکتے ہیں یا جن کا جیرف ہوا تو ان کے لیے پاس بہت اچھی اپورچنٹ ہی ہے ایڈویسن جو ہے لینے کے بعد ان کی جیرف چالو ہو جاتی ہے جو کی پانچ سال تک انہیں 3500-60000 روپے کے بیچ میں ملتے رہتے ہیں تو بہت ہی اچھی اپورچ چیتی ہیں تو آپ کو ایک سال کے اندر ایڈویسن لینے ہی ہوتا ہے تو یہ چیز کا دھیانہ کنا جو فیلیسر کنڈریٹ ہوتے ہیں انہیں چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو جن کا جیرف ہوا ہے وہ اس میں ایڈویسن لینے کمپل ساری ہوتا ہے تب ہی آپ کو فیلیو سپ ملے گی تو یہ اس کے انڈریکشن دے رکھیں گا ایک انڈیکس منا رہا کیا آپ کو انٹرڈیکشن دے دے خواہ اس کا بھئی کون کون رجسٹار ہے اس کے کون 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 کس کی سبجیکٹ میں پروفیسر ہے تو میں آپ کو سیدھے اس کے جو ہے بیک انڈ سیٹ پہ لے چلتا ہوں یہ آگئی بات ہماری تو دے سکتے ہیں ایڈویسن پی ایش ڈی ایڈ پروگرام تو اپنی ڈیٹ دہ رجسٹیشن تو دے سکتے ہیں گیارہ نومبہ دوہزار چوڑیس سے اسٹارڈ ہو چکی ہے جیٹ لارچ ڈیٹ سمبیشن آف اپلیکیسن اگر فارم کی بات کریں تو پچیس نومبہ دوہزار چوڑیس اس کی لارچ ڈیٹ رہے گی اگر آپ کوئی مشٹیک ہو گئی ہے کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو چھبیس نومبہ دوہزار چوڑیس سے ستاریس نومبہ دوہزار چوڑیس تک اس میں کریکشن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پرامیٹیکل سائنس دیکھ سکتے ہیں ایک دیپارٹمنٹ ایسا ہوگا جو فارمیسی دیپارٹمنٹ اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا باقی اور کسی کا ریٹن ٹیسٹ تہیر ہونے والا ہے تنہوں نے سیزے سیدھے کہا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں ایو آئی ایٹی جو پرامیٹیکل ہوگا سائنس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو پی ایس ڈی کرنا چاہیں گے تو ان کا ٹیسٹ ہوگا بہوگا پچیس سوری پانچ دیسمبر دوہزار چوڑیس کو صبح نو بجے سے اور دیکھ سکتے ہیں دس پندرہ تک ہونا والا ہے اگر ضرورت پڑی اگر ضرورت پڑی اگر ضرورت سبجیکٹ ہوگی تو اس کا انٹریو اس کا جو اعظام ہوگا آٹھ دیسمبر کو ہونا والا ہے دیکھ سکتے ہیں میرے لیچو تیار ہوگی وہ دس دیسمبر دوہزار چوڑیس کو ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کا اس کے اب انہوں نے کیٹیگریز مارٹی ہے بھائی دیکھیں کیٹیگری نیٹ ایک کوالیفائیس تو دیکھ سکتے ہیں بھائی دسمبر دوہزار چوڑیس صبح نو بجیس ہے کیٹیگری ویسٹ نیٹ کوالیفائی کنڈیٹ ایلیوید آوارڈ جی آور ایسیسٹینٹ پروفیسر پی ایڈی ایڈویسن تو دیکھ سکتے ہیں دو کنڈیٹس کو ملے گا جنہوں پرانومیٹکل سائنس کو جو انٹرین سٹوائٹ کوالیفائی کریں گے یا ایم فارما ہے ایم فارما لگ پی ایڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ہیں تو ان کا جو ہے بارہ دسمبر دوہزار چوڑیس کو یہ ایسے کنڈیٹ جن کا جی آر اف ہوا ہے تو وہ کیٹیگری فرسٹ میں رکھے گئے ہیں تو ان کا جو جو ایڈویسن ہوگا بارہ دسمبر دوہزار چوڑیس کو ہوگا ڈسپلے میریڈ لیسٹ لگے گی تیرہ دسمبر دوہزار چوڑیس کو اور دیکھ سکتے ہیں ہاں پر فرسٹ کاؤنسلنگ جو ہوگی وہ چودہ اکٹوبر دوہزار چوڑیس کو ہوگی ان لوگوں کی فرسٹ کٹیگری والوں کی اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ کٹیگریز میں تو دیکھ سکتے ہیں جو سیکنڈ کٹیگریز کا پروسیز جو چالو ہوگا وہ سترہ دسمبر دوہزار چوڑیس سو ہوگا کٹیگریز سیکنڈ نیٹ کوالیفائی کنڈیٹ یعنی کہ جیرہ والے نیوٹ گئے انٹرینس والے نیوٹ گئے اب اونلی ایسے کنڈیٹ جن کا نیٹ ہوا ہے وہ پی ایش ڈ کے لیے جو لے ہیں ان کی میریڈ جو لگے گی وہ اٹھارہ دسمبر دوہزار چوڑیس کو لگے گی کاؤنسلنگ انیس دسمبر دوہزار چوڑیس کو ہوگی اور ویکنٹ جو سیٹ ہوگی اگر بچے گی کوئی خالی تو سوری دسمبر دوہزار چوڑیس کو اب دیکھ سکتے ہیں کیٹیگری تھٹ کیا کوالیفائیٹ کے حساب سے ایسے کنڈیٹ جن کا آنلی پی ایش ڈ ایڈویسن کے لیے کوالیف آیا ہے نیٹس اگزام تو ان کی جو میریڈ لگے گی یعنی کی اسکور کے ادھار پر سبی کا جنہوں نے چالیس پرسین کوالیف آیا کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھی پی ایش ڈ میں ایڈویسن لے سکتے ہیں تو اس میں میریڈویس لگے گی آپ کا اسکور کتنا رہا ہے تو دے سکتے ہیں تو اس کا جو ہے 23 دسمبر 2024 کو لیسٹ لگے گی اور آپ کو جو ہے دے سکتے ہیں ہاں پر کاؤنسلنگ جو ہونی ہیں وہ 24 دسمبر 2024 کو ہونی ہیں اور کلاسے سے شٹاپ ہو جائے گی ایک ایک دو ہزار پچیس کو یعنی کی آپ کے کلاس ایک جنوری دو ہزار پچیس شٹارڈ ہو جائے گی تو بہت ہی اچھی اپورچنٹری کنڈیٹس کالیفائی دکھائیے ہمارے جنہوں نے دیکھئے کٹیگری فیسٹ مکون ہے جن کا جی ایر اف کنڈیٹس جی ایر اف ہوا تھا وہ ایڈویسن رہ سکتے ہیں نیٹ 2 میں جنہوں نے only نیٹ ہوا ہے اور ثرڈ میں صرف جن کا جو ہے only پی ایڈویسن کے لیے کنڈیٹس ہوا ہے چوتھا جو انٹرینس ہے صرف جو میں نے بتایا تھا پرامینڈیکل کے لیے جنہوں نے انٹرینس کوالیفائی کیا ان کے لیے یہ پروسس رہے گا کٹیگری فیسٹ کٹیگری سیکنڈ کٹیگری ستھرڈ بنایئے انہوں نے تو بہت اچھی اپورچنٹ ہونگے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میں لے چلتا ہوں آپ کو ویکنڈ سیٹ پر کہ یہ آپ کی ویکنڈ سیٹ یعنی کس سبجیکٹ میں کتنی سیٹ رہنے والی ہیں اگر میں سارا پروس ساری اس کو بتاؤں گا تو کافی ویڈیو بڑی بن جائے گی تو چیزوں پر ہم بہت سیٹ سیٹ پہ لے آ تو میں total of vacancy سیٹ 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 سکتے ہیں نئی تو بہت بڑی بن جائے گی تو دے سکتے ہیں faculty of education total 9 6 physical education total 6 faculty of engineering technology biotechnology 6 civil computer science indigent 21 اور دے سکتے ہیں civil engineering جنگ میں 30 ہیں اور دے سکتے ہیں یہاں پر 14 है اور mechanical engineering 14 chemistry میں 2 ہے دے سکتے ہیں environment science میں 2 mathematics میں بن ہے اور physics میں 3 management میں 1 ہے english میں 1 ہے اور دے سکتے ہیں text 9 میں 1 ہے faculty of humanity میں 9 ہندی میں 5 ہے جنرمیز and mass communications کی بات کریں تو 2 ہے سنسکیت میں 5 faculty of industry studies میں foreign science میں 3 faculty of life science میں 9 9 center of medical microbiology میں 7 environmental science food technology genetics genetics of 4 microbiology 9 gyrogy 8 اس کے بعد میں دیکھ ستتے ہیں faculty of management science and commerce 9 اس کے بعد میں ih hotel management 3 industry hotel management 5 industry management studies research 23 اس کے بعد پرانیٹ medical کی بات کریں 16 chemistry 10 computer science 11 mathematics 8 physics 6 اس کے بعد difference studies 2 economics 13 geography 3 history and 2 library information science 4 political science and psychology and public administration and post how to apply 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 and application fees 16 fees are general and we talk about 400 rupees and VC and only ہریانہ اسٹیٹ کے لئے اگر آپ ادھر اسٹیٹ سے ویلنگ کرتے ہیں تو آپ کو سولہ سو روپے فیز دینی ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک انٹر اپلائی در سنبی سنو پروگرام سی ایر در اپلیکیسن فرم سنبی سن ریسٹو پروگرام سفل در ریکوار در فیل افٹر در فلین چار سو روپے دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے جو کنڈیٹ ہیں وہ اس میں فیز کریں گے باقی جو جنرل والے ہیں جو ادھر اسٹیٹ سے آتے ہیں انہوں نے فیز سولہ سو روپے دینی ہوگی تو یہ چیز کو دھیان رکھنا ہے بھئی فرم آپ کو کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے تو بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہے اگر کوئی انکواری چاہتے ہیں تو اس پر بھی سمپر کر سکتے ہیں تو یہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کس کس طرح سے جو ہے رکھنڈ ملنے بالا ہے وہ رکھنڈ کا سارا پروسس ہے تو میں مانتا ہوں سارے بیڈیو کی میں نے جانکاری دیتی ہے باقی تو اس میں کچھ نہیں رہا آیا تو یہ ہے ہماری اس کی پی ایش ڈی کے اپلیکیشن فیز کہ پی ایش ڈی کی فیز آپ کو کیسے کیسے دینی ہوگی اس چیز کا بھی دھیان رکھنا آپ کو بچے کنفیوز آ جاتے ہیں کہ ابھی اتنا خرچائے گا اس میں پی ایش ڈی میں اتنا خرچائے گا تو دے سکتے ہیں انہوں نے فیز جو ہے پہلے دے سکے اپنے فیڈ آب دا پیٹ آب دا ٹائم آف ایڈویسن کتنے روپے جمع کرنے ہوں گے وارڈ صاحب کے روپے کتنے جمع کرنے ہوں گے پی ایش ڈی تھیسیز کے سامنے کتنے آپ کو روپے جمع کرنے ہوں گے اور ریشتر سنوگا تو کتنے روپے جمع کرنے ہوں گے اینوال فیز کتنی ہوگی اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو کمنٹس بوکس کے مادیم سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھے پورچنٹ دینے والی ہیں تو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سرسکر ہے جرور کر لیں پلس دوستوں میں سیر کر دیں تاکہ جیسی کو نوٹیفیکیشن ہوں وہ میرے چینل کے مادیم سے آپ سب کو مل جائے کیونکہ اس طرح کی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ میرے چینل کے مادیم سے آپ سب کو سب سے پہلا دیکھنے کو ملے گی دوسری چیز آپ کو کس گائیڈ کے سمپرک میں کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اپنے اپنے دپارٹمنٹس کے جو پروفیسر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے انڈرہ میں آپ پی ایش ڈی کریں گے تو یہ بھی بہت مین چیز رہتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں فیکیلٹی آف آرٹس اینڈ تو اس کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں کون کو ہنے ہنڈی میں ہے کوئی انگلیس میں ہے کوئی ماتمیٹکس میں ہے کوئی انجینیرینگ میں ہے کوئی بینر میڈیکل میں ہے تو یہ چیز کو آپ دیکھنے نہ ہے کوئی آپ کے کوئی گائیڈ ہے اور جس سے آپ کے اچھے لنک ہوں گے اسی سے آپ کو پی ایش ڈی کرنی ہے تو بیش رہے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقے نہیں مل پاتے ہیں تو پروفیسر کا بھی پریشان کرتے ہیں یا آپ کی بیچار پروفیسر سے نہیں مل پاتے تو وہ آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہت ہی اچھے پروشنڈینگ والی ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر لیں پلس دوستوں میں سیر کر دیں تاکہ جیسی کو نوٹیفیکے سے ہم سبھی کی اپڈیٹ میری چینل کے مادیم سے ملتی رہے